بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں کیجئے وائٹ چکن بریانی جس کو صوفیانی بریانی بھی بولا جاتا ہے مراد آبادی بریانی کے نام سے بھی مشہور ہے اور جس پیشر جس سکول اور کالیج میں ملنے والی سب سے آسان اور بیس بریانی کی ریسپی ہے تو ڈیٹیل کے ساتھ لیکن چھوٹی سی ویڈیو ہے تو پلیس میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا کومنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ایک کلو چکن ہڈی والا چکن لیجئے گا اگر آپ مزیدار بریانی کھانا چاہتے ہیں دو ایک کلو ہڈی والا چکن لیا ہے اس میں میں نے تین سو گرام دہی پھینٹ کر اس میں شامل کر دیا ہے یاد رہے دہی کھٹی نہیں ہونی چاہیے دو کھانے کے چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ اس کی میری نیشن میں جائے گا اس کے بعد دو چھوٹے چمچ بھر کر آپ نے نمک کے شامل کر دینے ہیں ایک کلو چکن بریانی بنانے کے لیے اس کے بعد ہم اس میں چاٹ مسالہ پاوڈر جو کہ ایک چھوٹا چمچ بھر کر ڈال دیا ہے دو چھوٹے چمچ اس میں سفید مرچ کا پاوڈر جو کہ تقریباً کالی مرچ کے پاوڈر کے ہی طرح ہوتا ہے لیکن وائٹ پیپر ڈالیے گا لال مرچ کا استعمال اس میں نہیں گیا دیاتا ہے ایک چھوٹا چمچ بھر کر گرہ مسالہ پاوڈر اس میں ایٹ کر دیں گے یہ کچھ مسالے ہیں ایک کھانے کا چمچ سونف ایک کھانے کا چمچ سابوت دھنیا پندرہ سے اٹھارہ آپ ہری مرچے لے لیجی گا ایک پھول جاویتری کا اور جائفل کے تین پیس کر کے تو تیسرا حصہ یعنی تین ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا آپ نے جائفل کا لے لینا ہے ان تمام چیزوں کا میں نے پیسٹ تیار کر لیا ہے یہ بھی چھکن میں ہم نے شامل کر دیا ہے ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے ساتھ ہی آپ بریانی بنانے کا کام شروع کر سکتے ہیں زیادہ میری نیشن کی اس کو ضرورت نہیں ہے ایک دیچ کی لیے اس میں میں نے تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب میں نے اس میں تیل کا شامل کر دیا ہے کوئی ثابت مسالے اس میں خوشبو کے لیے جائیں گے جس میں ایک کالی الائچی چھے ہری الائچی آدھا چھوٹا چمچ ثابت کالی مرچ کا چھے عدد لونگیں لی ہیں ایک چھوٹا چمچ میں نے ثابت سفید زیرہ کا لیا ہے اور دو میں نے جاویتری کے سوری بادیان کے پھول لیے ہیں تمام مسالوں کی خوشبو آنے تک اور پھولنے تک آپ نے ان کو تیل میں اچھے سے فرائے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے تین درمیانے سائز کے پیاس لینے ہیں پیاس کو سمپل جوسر جگ میں ڈال کر آپ نے اس کا پیسٹ تیار کر لینا ہے اور اس کو آپ نے تیل میں شامل کر دینا ہے پیاس کا کلر جب آپ دیکھیں کہ ہلکا سا گولڈن ہونا شروع ہو چکا ہے تو زیادہ آپ اس کو براؤن مت کریے گا بس اتنا ہی آپ نے اس کو تیل میں فرائے کرنا ہے اب یہاں پر اس میں میرینیٹ کیا ہوا اس میں چکن شامل کر دیں گے اور یاد رہے بھول کر بھی آپ نے اس میں پانی کا استعمال ہرگز نہیں کرنا ہے کیونکہ جو دہی ڈالا ہے اور چکن بھی کافی ہے ہمارا اس چکن سے بھی اچھا خاصا پانی نکل آئے گا چکن کے پانی میں اور دہی کے پانی میں ہی چکن پک جائے گا تو ہم درمیانی آج پر اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اب جو تین چیزیں ہیں یہ اپشنل ہیں ڈالیں گے تو آپ کی وائٹ بریانی کو چار چاند لگ جائیں گے نہیں ڈالیں گے تو تب بھی بریانی پرفیکٹ بنے گی آدھا کپ آپ نے کریم کا لینا ہے ٹیٹرا پیک کریم کا دو ٹیبل سپون کاجو کا پاورڈر ڈال دیجئے گا اور اس میں کیورا ایسنس جو کی تقریبا میں یہاں پر آدھا چھوٹا چمچ استعمال کروں گی ان تمام چیزوں کو مکس کر کے آپ نے ایک پیسٹ تیار کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اس سے بریانی میں بہت ہی بہترین خوشبو اور ذائقہ آپ کو ملے گا دوسری طرف یہاں پر مجھے تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے ابھی بھی اچھا خاصہ گریوی میں پانی موجود ہے تو چکن بہت اچھے سے گل چکا ہے جب چکن اچھے سے گل جائے تو اب یہاں پر آپ نے کلر فل بنانے کے لیے چھے سے سات سابت گول لال مرچیں اور اتنی ہی تقریباً ہری مرچیں سابت ڈالیے گا کارڈ کرمٹ ڈالیے گا اور جو پیسٹ ہم نے کریم کا کاجو کے پاورڈر کا کیورا ایسنس کا بنا کر رکھا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے یہاں پر جسٹ آپ نے مکس کرنا ہے کوئی پکانا نہیں ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے چولا بند کر دینا ہے چاول میں نے سمپل ویسے ہی بوائل کیا ہے جیسے سمپل بریانی کے لیے ہم بوائل کرتے ہیں کھلے برطن میں کھلا پانی ایک کلو چاول میں نے بوائل کیا ہے تھوڑا سا نمک تیل اور سرکہ ڈال کر آپ نے ایک کنی چاول کو بوائل کر دینا ہے اب یہاں پر بریانی کی میں دو تہیں لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو سمپل ایک تہ کے ساتھ بھی یہ بریانی چکن بریانی بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو جی گارنیشنگ کے لیے تھوڑا سا میں نے براؤن فرائے کیا ہوا پیاس ڈال دیا ہے آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو مٹ ڈالیے گا اس سے بریانی ذرا کلر فل ہو جائے گی پانچ منٹ توے پر ہلکی آنچ پر دم پر رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کی زبردست وائٹ سوفیانی مرادابادی چکن بریانی بن کر تیار ہے